اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی بیماری سے انتقال کرنے والے کو باڈی جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں اور سیدھا کچھ مقصود قبنستان میں بھیج دی جاتی ہے جہاں قبر بھی نہیں کہوں گا ہمیں اس کو شاید گڑھا کر کے دفنا دیا جاتا ہے کہیں کہیں تو ہے قبر بن رہی ہے لیکن بہت اشی جگہ جہاں دوداز ہے وہ وہاں پہ گڑھا کر کے اس کو دفنا جاتی ہے بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ تو کیا اس کی ہم نماز جنازہ خود پڑھ سکتے ہیں غیبانہ کہیں گے اس کو یا کہہ اس کہیں گے یا لکھ سے ہم جب ہو تو کیا اس کی جنازہ نمازہ پڑھ سکتے ہیں بینہ اس کے مزاک اللہ خیر السلام علیکم مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ کریم اما بعد معزز ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل کامل بھائی کا دہلی سے سوال آیا ہے بہت اہم سوال ہے اس لیے اہم ہے کیونکہ کرونا کی بیماری سے جتنے جتنی اموات اس سال ہو رہی ہیں گزشتہ سال بھی شاید نہیں ہوئی تھی اور حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر شمشان گھاٹ بھی تنگ پڑ گئے ہیں اور قبرستان کی جگہیں بھی کم ہو گئی ہیں حکومت کی جانب سے حکومت ہند کی جانب سے ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں کہ چند لوگ ہی خاص لوگ ہی قبرستان جا کر ان کی تدفین میں شرکت کر سکتے ہیں یہ سوال پوچھا گیا مفتی مملکت سعودی عرب سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظ اللہ سے اور سوال کرنے والے وزیر ہیں وزیر برائے شونل اسلامی ہیں جو وزارت شونل اسلامی ہے انہوں نے چند سوالات مفتی عام سے اس لیے کیے تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے ممکن ہے کہ آپ کو ان سے اختلاف ہو ممکن ہے کہ آپ ان سے متفق نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کے لیے امن اور سلامتی ہو اب سماحت شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ خطرہ ہو کہ ایک دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہو ایسی صورت میں کیا نماز جنازہ ہم گھر پہ پڑھ سکتے ہیں شیخ نے فرمایا نمازے کی جنازے کی جو نماز ہے وہ مقبرے میں بہت سے جن لوگوں کو پرمیشن حکومت دے دیتی ہے وہ پڑھ لیں یہ فرض کفایہ ہے جو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا اب اگر وہ لوگ جو کہ ان کے اقارب اور رشدار ہیں جن کو پرمیشن نہیں مل پائی ہے جو شرکت نہیں کر پائے ہیں اس کرونا کی ایام میں یا ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ان کو قبرستان آنے کی اجازت نہیں دیئے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر پہ بھی نماز جنازہ اپنے بچوں کے ساتھ اہل عیال کے ساتھ یا منفرد بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شیقی فرما رہے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں مسلمانوں کے لیے خیر اور آفیت ہوگی تو یہ سعودی عرب کے مفتی آزم کا فتوہ ہے اور دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے گھر ہیں جو کہ گھروں میں رہتے ہوئے اپنے قریبی رشداروں کی نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتے کیا وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو شیق نے فرمایا کہ خطرے سے اپنے آپ کو ہلاکت اور خطرے سے گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں سوال تیسرا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا شریعت میں اس بات کی اجازت بھی ہے کہ ہم دفن کے بعد جب کرونا کے خطرات سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن اور سلامتی عطا فرما دے گا تو کیا ہم اپنے عزہ اور اقارب کی قبروں پر جا کے نماز جنازہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں فَعَجَابَ سَمَحْتَهُ سَمَحْتِ شَيْخَ عَبْدِ الْعَزِيزَ عَلِي الشَّيْخِ حَفْضَهُ اللَّهُ نے یہ جواب دیا يَجُوْزِ لِي اَقَارِبِ الْمُتَوَفِّ اَن يُسَلُّ عَلَيْهِ عَنْدَ قَبْرِ آپ کے لیے یہ جائز ہے اقارب کے لیے رشداروں کے لیے یہ جائز ہے کہ جب کرونا کے خطرات اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں پھر امن اور سلامتی آ جائے تو آپ جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے اور قبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم نے رات کو ان کو دفن کر دیا ہے آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا میں بھی شریک ہوتا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ہم رات کے وقت تکلیف سے گزاریں اور آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوگا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے دیا اور اس کی صحابی کی تدفین کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ قبر پر کھڑے ہو کر پڑی اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کھڑے ہو کر نماز پڑی وَقَالَ عِبْنِ عَبَّاسُ وَعَنَا فِيْهُمْ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَيُصَلِّ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ بَعْدِ ارْتَفَاعَ الْمَرْضِ اگر وَلَوْ طَوَّلْ وَلَوْ طَالَةَ الْمُدَّةِ شیخ فرمانا ہے کہ اگر اس کا پیریڈ بہت زیادہ بھی ہو جائے اللہ نہ کرے یہ زیادہ ہو لیکن شیخ فرمانا ہے اگر اس بیماری کے خطرات دیر تک بھی رہیں تب بھی جب آپ کو امن اور سلامتی ہو آپ نے اپنے رشداروں کی قبروں پر جا کر یہ خوش خبری آپ سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ خبریں آپ تک نہیں پہنچتی ہیں بہت سے متاسب لوگ اس طرح کی باتیں آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں لیکن یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور اسی لیے جو سعودی عرب کی علماء اور فتاوجات یہاں کے علماء اور مشایخ کے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر براہ کرام وائس میسج کر دیجئے ہم آپ کو آپ کے سوال کا حل اور جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سمحت شیخ عبدالعزیز اہل الشیخ فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں اگر خطرات ہوں کرونا کے اور حکومت کی طرف سے بابندی ہو تو آپ اس میں شرکت نہ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا اکیلے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر پر اور دوسری جو بات سمحت شیخ نے فرمائی کہ وہ یہ کہ آپ اگر اس خطرے سے جب فارغ ہو جائے اور دنیا میں امن اور سلامتی پھر ایک بار آ جائے اللہ کرے کہ وہ دن زیادہ دور نہ ہو اور ہمیں اور آپ کو امن اور سلامتی مل جائے تو آپ کو جب کرونا کی خطرات نہ ہو اور آپ نے عیضہ اور اقارب کی قبروں پر جا کر نماز پڑھنے کا دل چاہے تو آپ اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رسول ابن عباس عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قبر پر کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی ہے جس قبر پر اللہ کے رسولﷺ نے رات کو ہم نے دفنا دیا تھا لیکن نبیقی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قبر تازی ہے تو اللہ کے رسولﷺ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے مجھے کیوں نہیں بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس کو دفن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام تو اسلام نے اس کی نماز جنازہ قبر پر کھڑے ہو کر پڑی تھی اپنا بہت خیال لکھیں اور ان حالات میں مسلمانوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے علماء کو خاص طور پر میں درخواست کروں گا کہ اس دین میں جو رخصت ہے جو سلامتی کا پیغام ہے اسے عام کر لیے آپ اس چینل کا حصہ بنیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس آسانی کو دوسروں تک پہنچائیں تو براہ کرم اس کے ساتھ شریک بھی ہو جائیے جائن ممبرشیپ کے ساتھ اس کو سپورٹ کیجئے اور ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر ربطان اللذی انزل فیہی القرآن هدل لِلنَّاس وَبَيِّنَات مِنَ الْخُدَى وَالْفُرْطان